اگر ابو بکر اور عمر اور عثمان و انمیز حضرت علی ہمیں حضرت علی نے اپنی بھی نیمز کی نیمز کی سنیوں کیا کہ دل و مسجد ہیں دونوں گر خدا کے مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی اسلام باز بارنٹو چیلنج ذالکل کتاب اُلاری بفی اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں گئی جو اللہ کا حکم آجائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہر حال میں میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللہین استفاہم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقین سراط الذین انا عمت علیہم غیر المغزوب علیہم صدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا رسولہ النبی الصادق الوعد امین وقاق من نبیین والمعسومین ونحن علی ذارک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سب حضران نماز وعدہ درود پاک عبادت اور ثواب کی نیت سے دھائیزہ و شوق محبت سے تلاوت کرمائے محمد 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 مجیدان محترم احران کے مطابق اخباری اشتہار کا مطابق زواد کی گفتبو کا موضوع متعین ہوا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب اور مقصد اس موضوع کو اختیار کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی صورت المبارکہ صورت الفاتحہ کہ ان دو مختصر آیات کی آڑ میں قوم کو دھوکا دیا جا رہا ہے ایک فریب اور مکر ہے جو پوری بے حیائی اور ٹھٹائی کے ساتھ قوم کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے اس کی وجہ ہم مسلمان کہلانے والوں کی اپنے دین سے دوری اور غبلت دین کو اللہ نے بنینا انسان کی ایسی ضرورت بنایا ہے تو اس کے بغیر اس کا کوئی قود اور فیض صحیح ہو نہیں سکتا مادی علوم قائنات کا دور کہتے ہیں اور اس میں مغالطہ آمیز گفتگو یہ کرتے ہیں کہ انسان کی ترقی کا دور یہ انسان کون 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 سے فوائد ہیں آہستہ آہستہ تجربات کرتے کرتے آج بہت سی چیزیں معلومات میں آگئیں عمل میں آگئیں منفیت ظاہر ہوگئیں لیکن ان تمام مادی علوم کو آپ پڑھ لیجئے آپ کو جس اصل چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کو اس سے حاصل نہیں آپ کون ہیں کہہ کے لیے اس دنیا میں آئے آپ کا بنانے وعدہ کون ہے آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے ان تمام علوم کے آپ انبار لگا دیں ڈگریاں حاصل کرنے لیکن ان چیزوں کا صحیح علم آپ کو قیامت تک حاصل نہیں ہو سکتے یہ سارا نظام کائنات کا یہ عددہ کا بنائے ہوا ہم تو اس کا ابھی پریمری کی پہلی کلاس تک نہیں پہنچے اتنی وسیع و عریض کائنات اس کا نظام ایک باقائد کی ایک نظم و نص ایک تسلزل دن رات کا یہ ابلق سیاہ اور سفید کیسے بھاگ رہا ہے راتوں کو ستاروں کا نکلنا اپنے وقت پر اپنی سمت میں جانا چاند تلو تلو غروب سورت تلو اور غروب یہ بے شمار حقیقتیں ہیں جو ابھی تک ہم پر پوری ظاہر نہیں ہوئیں کچھ نہ کوئی معلومات ہو جائیں گی لیکن ان سب چیزوں کو پڑھنے سمجھنے کے باوجود آپ خدا شناس نہیں بن سکتے شہی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتے اس کا کوئی نام آپ تجویز نہیں کر سکتے وہ کون ہے ایک اندھی اور گونگی بہری سی آواز طاقت ہے کوئی ہے کوئی تو ہے زیادہ سے زیادہ یہی تشکین پھر نہیں ہو پہدے بھی سمجھانے کی غرض سے اپنی ناقص عقل کے متابق کہ دیکھو اللہ نے ہمارا وجود ایسا بنایا ہے کہ ہم اس زمین کے بغیر نہیں رہ سکتے اللہ نے اس کو ہمارا ٹھکانہ بنایا اس کے بغیر کہیں اور رہ سکتے ہوتے تو ہم رہ جاتے ہماری حیات ہمارے جسم کی ضروریات مقتضیات سب اس دنیا کے ساتھ اس زمین کے ساتھ وابستہ اور اس حقیقت کی طرف ہمیں کسر مدرجہ کیا ہمارے خالق نے اس زمین نے تمہارا ٹھکانہ بنایا لیکن یہ عارضی ہے دائمی نہیں کچھ مدد کے لئے اس میں سے کوئی حقیقت غلر ثابت نہیں ہلی پچاس ساٹھ ستر اسی سو بر ڈیڑھ سو بر مر جائے گا پیدا ہی مردہ ہوا ایک سانس دی دو دیئے روزانہ ہمارے ساتھ یہ ہے یہ زمین پر سب اس زمین کے بغیر ہم نہیں ویہ سکتے یہ اللہ کا اٹر قانون ہے ہمارے جسم کی جو اجزاء ہیں اس میں پانی سب سے اہم ہے اس کی مقدار کم ہو گئی پیاس کی شکل نے ہمارا پانی کا مطالبہ شروع گیا اللہ نے پیاس لگائی تو پانی کس نے بنایا اسی اللہ نے اب کافر ہو یا مسلمان خدا کو مانے یا نہ مانے اس کی زمین کے بغیر نہیں رہ سکتا اس کے بانے بنایا پانی کو پیے بغیر جی نہیں سکتا اسی اللہ نے اس انسان کو جاہل پیدا کیا جو ہمارا مسکن ہماری فطرت کے مطابق یا جیسی ہماری فطرت اس کے مطابق ہمارا مسکن زمین ہماری طلب ہماری حیات اور ظاہر بقا کا سبب پانی یہ اللہ نے فرمایا ہم نے پانی کو ہر چیز کے حیات کا سبب دیکھ لیجئے پھر اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں ایک ٹھکانہ بنا دیں لیکن وہاں رہتے رہتے شاید آپ کسی وجہ سے تنگ آ جائیں لیکن زمین پر ہی رہیں گے پانی دن میں کتنی مرتبہ پیتے ہیں کسی ایک مرتبہ بھی ہم یہ نہیں کہہ دیں گھنٹے بعد پیا دو گھنٹے بعد پیا چھوڑو اس کو نہیں پیتا اللہ نے نظام ایسا بنائے جب بھی پییں گے وہ فطلی طلب کے تحت آپ اس میں لطف آئے گا مزہ آئے گا آپ سکون حاصل کریں گے اس کے بغیر آپ کو قرار نہیں ملے گا اسی اللہ نے انسان کو جاہل پیدا کیا جو اللہ اتنا بڑا سائنس دان ہے خود سائنس کا عالم ہے اس کائنات کہ چھوٹا سا نمونہ تو کوئی بنا کے دکھا دیں کوئی معمولی صحیح گھاس کے پنکے کو توڑ دوبارہ اس کو صحیح حالت میں لگا دو سب ڈابے کے ڈابے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اللہ پاک نے انسان کا غرور اور تکبر کو چکنا شور کرنے کے لئے قرآن کے اندر ایک نظال بھی ہے کہ لن یخلقوا زباب ولا بشتماع گندگی اور خداد اور بیٹھ نیوانی بکھی اس کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے دھگا دو زور خدا خمم کے رشیہ کو بدا دو چائنہ کو بدا دو کوریا کو بدا دو پاکستانی غیر سب کو بنا دو دھگا دو زور بنا و نہیں بنا سکتے اسی اللہ نے انسان کو جاہل بنایا اور جاہل کی ضرورت علم ہے علم سے اس کی جہادت دور ہوگی تو قوم سے علم اس کی جہادت اپنے دور کرے گا اگر علم سائنس سے دور ہوتی تو پہلا سائنس دان آدم علیہ السلام ہوتی اور قائنات کے سب سے بڑے ایسے سائنس دان جیسے وہ اپنی دیگر تمام صفات میں بے مثل و بے مثال ہیں علم دین میں بے مثل و بے مثال ہوتے ہیں فلسوہ ہوتا ہے فلسوہ سے ماباد طبیعات بغیرہ جو کچھ بھی ایک زواد اور جی باٹ نہیں جو گلی لڑڈا ہے کھیل پہ رہو جہادت ختم نہیں ہوگی اگر ان مادی غلوم و فنون سے انسان کی جہادت ختم ہوئی ہوتی تو وہ یہ نہ کہتا کہ آپ بھی بندر کی اولاد ہیں یہ پنجابی میں کہتے ہیں ٹیوے اٹکل پچو طبعہ ہمار شاید غیر یقینی بات ممکن ہے ایسا ہو یہ تو کہ پانی پانی سے وہ لاروہ لاروہ سے یہ بنا یہ بنا یہ بنا یہ بنا پھر بندر بنا اب بندر بن کے پھر یہاں تک چلیا نعوز بلدہ ایک منت کے لیے مان دیں کیونکہ ارتقار ہو کو کیوں گیا چیونٹی کا بچہ چیونٹی جیسا جتنے مکوڑے ہیں ہشرات ہیں ان جیسے مٹی کا ڈلا بھرے مٹی کا ٹھینے جیسا چھوڑا پتھر بھرے پہاڑ کے پتھر جیسا کوڑے کا بچہ کوڑا گد کا گد کا کتے کا پھلا بندی کا بدون اڑا یہ بندر کی اعضار نے یہ تقدید ہی کہاں سے آگئے کیا اس میں یہ خونیاں ہے کہیں چڑیا گھر بھرے پڑے جاؤ نظار و تحقیق کر زور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی آئیڈیل شخصیت نہیں ہے ہے نہیں ایک ایسی فکشن ہے تصور ہے سوپر مین سواج سوپر مین صاحب پیدا کہاں ہوئے بچپن کہاں کھیلے کس ماں نے دودھ پلایا نہیں پلایا کیا کیا یہ دوہے کا برادہ کھاتے رہے کیا کرتے رہے درختوں کو چاٹ رہتے رہے بین او سار کو کھا گئے کا رہن سہم کیسا تھا کوئی ایسی شخصیت نہیں بنتی جس کی تباہ کرتے کسی کامیابی کی مندل پلاب ٹھہر تک اگر مادی علوم و فنون نے کمال حاصل کرنے والے دوگوں کے علم کی یقیم کی اپنے بارے میں کائنات کے بارے میں یہ رائے ہے جہالت ختم نہیں ہوگی جہالت اسی علم سے ختم ہوگی جو جاہر بنانے والے نے جہالت کو دور کرنے کے لئے عطا فرمایا وہ علم دین ہے اور وہ انبیاء کے ذریعے آتا ہے سب سے محفوظ ترین طریقہ وحی کا ہے وحی اللہ کی طرف سے پیغام ہے اللہ کا عدم ناقص نہیں اللہ اپنے بندوں سے مخلوق سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے ساری کائنات اللہ نے ذرہ ذرہ پہلے پیدا فرمایا اس کا عدم یہ ہے اس کو معلوم ہے کہ انسان کی روحانی جسمانی اخلاقی رہن سین اٹھنا بیٹھنا چڑھنا پھرنا کھانا پینا تواد و در رشتے وغیر یہ اس کی ضروریات ہیں کہ سب کچھ اس نے پہلے پیدا کر کے بنا دیا تاکہ انسان کو دنیا میں آنے کے بعد کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو سب کچھ پہلے آخری یہ اس کی محبت نہیں تو کیا ہے ہمارا تقادہ کسی نے کہا کہ میں ایسا آسمان بنا دو ایسا پانی بنا دو ایسے باغ اور راگ بنا دو ترہ ترہ کہ ہمیں خوش کرنے بادی بولی بولنے بادی پرندے چڑیاں بنا دو ان کا رنگ روپ سجا دو ہمیں دیکھ کر ہمارا دد دبھائے ہمیں خوشی مسررت پیدا ہو یہ سبزہ رہتا ہاتھ ہوا کھیت غمگین سے غمگین آدمی کو لے جائیے گا وہ باغ راگ کو دیکھ کر ایک مرکبہ اس کی طبیعت بہل جائے گی جو اس کی محبت نہیں تو کیا ہے چاہ وہ انسان کو محض تجربات اندھیروں میں بھٹک لے بھی اس نے پیدا کیا کہ جاؤ جا کر تم دیکھو نہیں پہلا انسان سیدنا آدم علیہ سلام نبی ہے خبر دینے والا سچ خبر اگر اس کی بات غدد ہو کی کہ اولاد کو کیا بنائے گا کیا تبدیل دے گا کیا سکھائے گا اولاد تقریب کے بعد ندیب پہنچے کہ ابان نے جو کچھ کہا تھا وہ غدد نہیں سیدنا آدم علیہ سلام تجھ کر امام الانبیاء علیہ مفسدین سیدنا و مولانا رعوف الرحیم علیہ تیج بالتسلیم محمد الرسول اللہ صدی اللہ علیہ 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 داد گرامی تک مختلف ادوار میں اللہ پاک میں ایسی ہدایات عطا فرمائی جو اُس زمانے کے انسانوں کی عقل و شعور وہ صحیح بخش ہو سکتی تھی نفع بخش ہو سکتی تھی وہ عطا فرمائی تجربات و مشاہدات کرتے 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 انسان بھٹکے اپنی منمرضی کی صدی اللہ نے آزاد چھوڑ دیا کونے سات سو برس تک آدمی نے تامق تو یا ماری نفیدہ کیا نکلا نفیدہ یہ نکلا کہ یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے تاریخ کے اوراق اس کی شہادت دیتے ہیں کہ جنگل جنگل رہشی درندوں سامپ اور بچوں سے زیادہ خوفناک بن چکا تھا ایران کو دیکھنے شام کو روم کو لبنان کو یونان کو مصر کو خود عرب یہ حجان کیا حالت تھی یہاں اس کو آپ میں بیان کرنے بیٹھے تو برس برس جائیں تباہ و برباد ہاں ایک بات میں ہم جلب سمجھ سکتے ہیں کہ جو آج ہماری حالت ہے اس دور کا گمراہ اور جاہد انسان اتنا گھٹیا نہیں تھا جتنا آج ہم نے بنا دیا ان کے ہاں پھر کچھ انسانی قدریں باقی تھے نہمان نواز تھے قسم کھائی تو مرتے مر جائیں جو اس کے خداف نہیں کریں کسی کو پناہ دے دی یہ واقعات ہیں کہ ایک قبیلے کا سردار اس کی دڑائی کسی دوسرے قبیلے سے ہو گئی وہ بھاگا اپنے اپنے دور کی باتیں ہیں آج لوگوں کے پاس فقر و باہت کے بڑی کاری بڑی کوٹی بغیرہ بغیرہ وہ مردانگی کا زمانہ تھا اس کی تروار ایک میں آتا کہ کمان اس کی اس کا نشانہ بڑا ضرور دست اور یہ ہوتا تھا کسی کی تروار قبضے میں کر لو اگر وہ تیر انداز اس کی کمان قبضے میں کر لو نیزہ اور حربہ چلانے کا ماہ ربو قبضہ نہ کر لو اس کو شکست تھوڑے کہ دشمن تو اس سے چھین کر چرا گیا یہ کہہ کا تیر انداز ہے وہ بھاگا وہ دوسرا قبیلہ اس کی کمان لینا چاہتا تھا لیکن وہ اور دوسرے خاندان کے دنگوں کے پاس گیا وہ جانتا تھا کہنا کہ میرے دشمن میرے پیچھے ہیں یہ میری کمان تمہارے پاس امان تھا انہوں نے کمان دے دی وہ چلا گیا اس کے دشمن وہاں پہنچے ان کو معلوم ہو گیا کہ کمان ان کو دے گیا حالی کہ ان کی اس سے کوئی مخالفت اور مخاصمت نہ تھی انہوں نے آ کر ان سے کمان تدف کی کھانا وغیرہ کھلایا سب کچھ کیا کمان انہوں نے یہ نہیں دے گئے ہم نے اسے آہد کیا ہے کہ تمہاری کمان تم آؤ گے تم ہی دے کر جاؤ بات بڑھتے بڑھتے تلخی تک پہنچی انہوں نے اس کا نوجوان بیٹا پکڑ دیا کہ کمان دے دو انہوں نے نہیں دینی مختصر اس کے بیٹے انہوں نے بقاعدہ دو چار آبی انہوں نے ادھر سے پڑا دو جد دو ٹکڑے کرتے تھے کافر تھے مشرق تھے یہ قدریں ٹھین آدھر ہماری حالت کیا ہے کہاں کھڑے ہیں ہم وہ دور جاہریت ہے یہ اس سے بڑا دور جاہریت ہے اس لیے کہ آدھ ہم علوم دینیہ سے بے بہرا کیے جا رہے ہیں ہم ہو رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ معادلہ ہمیں اس کا کوئی غم نہیں کہ ہم عبن دین سے محروم ہو رہے ہیں کیوں غم اس لیے نہیں کہ ہمارا آئیڈیت رسول اللہ کی ذات نہیں ہے ہماری منزل ہمارے امن و سکون ہمیں حفاظت دینے والا نظام اسلام اس کے ہم طلبکار نہیں ہماری منزل نیو جارک ہے واشنگٹن ہے دنڈن ہے فرانس ہے ٹوکیو ہے بیجنگ ہے بغیرہ بغیرہ تو جیسے وہ ہے ویسے بنو گے باہن چینوں کا پارس ہے کون کہتا ہے وہاں تو فلسفہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سینڈ میں میں جانا ہے ویل بے میں جانا ہے کسی فنکشن میں لائم بناو لائم بن گئے بڑے محضر میں نے خوشی قطار میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے سون پہنا ہوا ہے ٹائی لگی ہوئی ہے دکان میں بورڈ لگا ہوا ہے تو کوئی چیز آپ کو ایکسپائر ڈیٹ کی بھی بے آپ اقتداء دیں پورا پولیس آ جائے گی پکڑ کے دے جائے اچھی بات بورڈ موجود ہے ناقص ہے خالص ہے تحقیق ہوگی کینکہ دکھ زامین آگئے ٹھیک سب کیا ان سب باتوں سے اس تہذیبی ربیجوں سے لائم نے کڑے ہونے سے حفظانِ صحت کا سارا بندبست کرنے سے کھولی کھولی شڑکیں بنانے سے بلند و بادہ آسمان کو چھوٹی بلڈنگیں بنانے سے زنا جائز ہو گیا شراب جائز ہو گئی جوا صحیح ہو گیا سود ٹھیک ہو گیا عورت کو ننگا کر کے بازار میں ٹھیکنا اس کو ماں بہن بیٹی اور بیوی کے تقدس عفت عصمت پاک دامنی سے محروم کرنا یہ جائز ہو گیا یہ ہمارا ذہن بندہ ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں کلم میں جاتا ہے باپ کے ساتھ بیٹی ہے عورت دیکھت جانی ضروری ہے بیوی نہیں ہے بہن نہیں ہے بیٹی ہے دے جاؤ ان کے ہاں یہ تحضیب ہے ان کی معاشرت کا حصہ ہے اس کے بغیر ان کا معاشرت مکمل نہیں ہوتا وہ آئے گا ایک آدمی وہ اس کے باپ سے نہیں پوچھے گا کہ میں اس کو دے جاؤں وہ اس کو کمان کمان گئے ناچ رہے ہم کیا گئے دیکھو دی کیسے دو لائن میں کھڑے ہیں دیکھو دی وہ یہ کیا انہ نے وہ کیا اگر 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 انہی چیزوں کے اپنانے سے آدمی اچھا ہو سکتا تھا یا اچھا ہو سکتا ہے تو اللہ کو کیا رکاوٹ تھی کہ سے بھی کیوں نہیں گھوٹا یہ نماز پڑھنے والا اتنا عالی حمل کرنے والا اس کی باقی زندگی وہ کیسے گزرے تو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا وہی ہماری جہادت کو دور کرنے والا ہے اگر صرف عقلی مادی تجرباتی علوم و فنون سے ہماری جہادت دور ہو سکتی ہوتی تو اللہ سے بڑا سائنس دان ہے کون ہم اسی کی بنائی ہوئی چیزوں کی ترکیب ترکیب اس پر ہم حیران ہو جاتے ہیں اور ہماری بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ ہم سائنس دانوں کی بات یوں ماننے لگ جاتے ہیں جیسے اس نے اس کچھ بنایا ہے بنایا نہیں اس پر منکشف ہوا ہے اس کو معلوم ہوا ہے بنایا تو اللہ نے ہے وہ اس کے اندر جو منفیت ہیں جو فوائد ہیں وہ ہم پر اب اس تحقیق سے جستجو سے منکشف ہو رہی ہیں جہالت ہم نے کھانا ہے ہم نے تینہ ہے کس کی عبادت کریں کون ہے وہ کس سے معدوم ہوگا علم دیم سے تمام معدوم یہ ہوا سے خمتہ کے مات تحت ہیں دیکھنا سننا سونگنا چکھنا چھونا ایک آدمی مجھے بتاؤ پوری کائنات جو یہ کہے کہ میں نے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھا ہوا میں اس کا رنگ اس کا روپ اس کی شکل صورت بتا سکتا کوئی دعویٰ کر سکتا نگاہ ایک حد تک تو دیکھ سکتی بہترین سے بہترین نگاہ ہوانا اس کی ایک حد ہے اس کے بعد اس کو نظر خوش سار بہترین چیخ چیخ کر بات کرنی پڑتی ہے مجھے کیا حد ہے کہ نگاہ سکتا رہے ہیں بابا جی حال کی ہے دو روٹیاں کھا دیئیں اب اس کو آپ کیا کریں آپ کے قام زیادہ حساس ہے میر سبا میر بھول کی آواز شاید سن کیا تمام درینڈوں کی چرینڈوں کی پرینڈوں کی ہشارات کی ہواوں کی سرسراہ مختلف مقامات پہاڑوں پر غاروں میں وابیوں میں کھیتوں میں سہراؤں میں ان کی سمشناہ تکیزی آپ نے سنی تمام انسانوں کی آواز یں آپ نے سنی جو سنی اس کے بارے میں بھی سو فیصد آپ یقینی نہیں جو دیکھا اس کے بارے میں بھی سو فیصد یقینی نہیں جو سنگا اس کے بارے میں بھی سو فیصد یقین نہیں جو چکھا اور جو نہیں چکھا کیا بتائیں گے اس کے بارے میں اور جو چھو دیا اس کے بارے میں بھی آپ سو فیصد یقین ہی نہیں اسی لیے مادی غدوم و فنون نے آئے دن نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں پہلے کلیے ذابتیں ختم ہو رہے ہیں نئی نئی باتیں اداز معادلہ لیے کائنات کے بارے ہیں وہی محفوظ ترین ذریعہ ہے یہ دیکھنے سے نہیں ہے قوت سانیہ کے ماں تہتی ہیں قوت بارسرہ کے ماں تہت نہیں ہیں قوت شامہ کے ماں تہتی ہیں قوت گویائی کے سامنے نہیں ہے قوت لامسہ کے ماں تہتی ہیں اس کے لیے خاص بند اللہ نے خود تقریق فرمائے یہ سراعیت انیم کو وضیعت ہوتی ہے اللہ آدم حیث یجعہ دونی سالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کی کیفیت ہوتی اللہ اکبر ایک صحابی نے حضور کا سر اپنے رام پر رکھا اسی حادت میں وحی کی کیفیت تاری ہوئی وہ بول اٹھے کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میری رام کی ہڈی ٹوٹ کر چکنا چون ہو جائے پھر نبی سانسدان کی طرح نہیں آئے ماں کے پیٹ سے لے کر بلکے سلب و بٹن سے دے کر وہ پاکیزہ ہوتا ہے اس کے خاندان میں کوئی زانی نہیں ہوتا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيْسَ فِي آبَائِ مِدْلَةٌ عَادَمَ صِفَاحٌ قُلُّنَا نِقَاحٌ آدم علیہ السلام سے دیکھے میرے اببہ عبداللہ تک اور امہ حبہ سے دیکھے میرے امہ آمنہ تک سب کے نکاح ہوتی ہے یا کسی نے زنا نہیں دیا کوئی بھاگ کر نہیں گئی کوئی بھگا کر نہیں دے گیا کسی نے پسند کی شادی کی حرام زبگی نہیں گئی پلو نہ بکا ناپاک بطن سے نبی نہیں آنا کافر و مشرق ہونا اور بات ہے سب سے خوفناک چیز زنا ہے نصر بھی غائد پھر نبی کا بچپن اللہ دکھاتا ہے ناو خیزی ناو عمری ناو جوانی جوانی پھر چالیس برس تک اللہ کی سنت مبارک ہے کہ اس معاشرے میں اس کو زندہ رکھتا ہے زندگی کے تمام معاملات اس کا عمل دخل ہوتا ہے خاندان ہوتا ہے رشتے ہوتے ہیں کاربار کرتا ہے پیجار کرتا ہے معاملات اس کو جاتا ہے لوگوں کے سامنے اس کا کردار واضح ہو جاتا ہے پھر جا کر اس کے سر پر تاج رہنمائی کا رکھا جاتا ہے پھر وہ جو کہتا ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے مارجی کی جو باتیں بتاتا ہے جو تاریخ بیان کرتا ہے انبیاء کے ذکر اقوام کی تباہی و بربادی آج تک کوئی ایک آدمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے قرآن میں سابقہ اقوام و ملل کی کامیابی اور ناکامی کی جو نشانیاں علامات بتائیں وہ آج قرآن کھندرات اور نقش و نگار اس کی گواہی دے رہے ہیں سچائی امانت دیانت صداقت شرافت حمیدت و غیرت عفد و عصمت پاک دامنی عدالت عدل پسند یہ اس ذات کی شناخت ہوتی ہے کدھی کوئی غلط بات کہتا نہیں چھوٹ نہیں بولتا غیبت نہیں کرتا تحمت نہیں لگاتا بلوں کی صحبت میں نہیں جاتا آوارہ نہیں ہوتا حالانکہ وہ معاشرہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل ہے آج برائی کرنے میں آسانی ہے نیکی کرنے والا چھپتا پھرتا ہے اپنے آپ کو بچاتا پھرتا ہے اس زمانے میں ایک آدمی نے برائی کرنی ہے سووا جائیں ایک اکشنل کے شراب پیتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ بے حیائی بدکاری کی باتوں کو میلوں کھیلوں میں مجالس میں محافل میں فخر اور غرور کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے اتنی عورتوں سے موں کالا کیا اور اس میں ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے بہن بھی ہے سب کے ساتھ یہ تذکر عام اس ماہور اور معاشرے میں پیغمبر آتا ہے تو دیکھ لو اس زمانے میں دلگوں کو پاس اپنی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے علوم و فنون تو ہیں کوئی زمانہ مادی اشیاء سے نفع حاصل کرنے کے عقلی تجربات کے علوم سے خوادی نہیں رہا بلکہ آج تک احرام مصر کا مسئلہ ان کی تعمیر کا معمہ بنا ہوا آج تک کہ جس پتھر سے وہ احرام مصر کے بنائے گئے ہیں وہ وہاں سے دو سو میل دور ہے اتنی بڑی چٹان کاٹی کیسے گئی پھر اس کی ایکوڈیسی صدائی اس کی ایک بار کے برابر فرق نہیں کہیں وہ چاریس فٹ اونچی ہے سو فٹ لمبی ہے کاٹا کیسے اوزار کیا تھے پھر وہاں سے یہاں کیسے دایا گیا کہتے ہیں بھی کہ مین پاور استعمال کی گئی درفتوں کی جیلیاں استعمال کی گئی اگر ان تمام احرام کی تعمیر کے لیے یہ باتیں مانی جائیں تو آج تک وہ تعمیر شروع رہتی وہ مکمل نہ ہوتی خود مغرب یہ کہتا ہے کہ یہ جو کشش سقل ہے اس زمانے کے حکیم یعنی سائنش دان اس بردہ کمال پر تھے کہ وہ چیز کو گریوٹی کشش سقل سے آزاد کر لیتے تھے اس کے نتیجے میں وہ بے وزن ہو جاتی ہیں چاند میں کشش سقل نہیں کہتے یہی ہیں کہ آپ اگر یہاں سے معمولی سی شریف لے جا چکے کشش سقل نہیں یہ بھی مغرب بھی کہتا اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں تو میں یہ ارد کرنا چاہتا ہوں کہ مادی عقبی علوم سائنس علوم تجربات علوم ریاضی وغیرہ یہ ہر زمانے کے انسانوں نے اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے حاصل کیا وہ مطمئن گئے ہیں کسی نے یہ نکا کہ ہائے میں ہوای اجاد نہیں بنا سکا میں اُل اجاد نہیں کیا میں نے ٹی وی نہیں بنایا نہیں تو آہستہ آہستہ بعد نے دین باہر ذریعہ ہے اس عدم کا جو ہما قسم شکوک و صبح سے پاک لارک الکتاب لا رئی وفی اس اللہ کو اپنے بندوں کی کامیابی مقصود ہے وہ محبت کرتا ہے ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ میرا بچہ ناکام ہو اس کو کوئی دکھ آئے کوئی پریشانی آئے وہ پھوک اور فاق میں آئے پھٹے ہوئے کپڑے تہنے زمین پر سوئے وہ جدید وخار ہو یہ ایک ماں نہیں سوچ گئی جو ستر ماہوں سے زیادہ اپنی محبت کرتا ہے پھر وہ خود غرض نہیں ہے وہ کہتا ہے میں کھاتا نہیں میری ضرورت ہی نہیں میں پیتا نہیں میری بیوی نہیں میڈم دیکھیں صاحبہ شام ہوئی شالو فیزہ ہٹ شالو عواری شالو ہے ہی نہیں میری میری اقتدار و حکومت میں کوئی شریف نہیں لم یدد ولم یودد نہ نہ کسی کا امہ اببہ ہوں نہ کوئی میرا امہ اببہ نہ میرا خاندان نہ قبیدہ نہ رنگ نہ نصد نہ عداقہ نہ کسی خاص قوم کا نہیں میں خالق میں تمام محتاجیوں اور ضرورتوں سے پاک ہوں بدی اور سماوہ کی بر ارد سب کچھ تو اس نے ہماری دیکھت لی کیسی زیاد اگرام جناد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ مسلوات و تسلیمات کے سامنے تغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار آپ کے اخداق آپ کے فضائل آپ کے محامد آپ کا مقام اور مرتبہ آپ کی خوبیاں اور صفات اللہ نے بتائیں تو ان انبیاء کے دن میں یہ آئی کہ اللہ ہمیں نبوت کے بجائے اس کا امت ہی بنا رہا تو اللہ نے یہ خواہش بھی فرما دی کہ تمام انبیاء کے سردار حضور صلی اللہ ہوئے پھر سر سے برا ثبوت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عدم دین دے کر آئے کام اکمت اَلْجَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَقْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ اَقَلُ ان لوگوں کے پاس ہے خلصفہ بھی ہے مال الدودت بھی ہے اقتدار بھی ہے حکومت بھی ہے منمرضی کرتے ہیں کسی کے غلام نہیں لیکن معاشرہ کیا ہے آقا اپنے نوکروں سے خائف زدہ ہے وہ ان کے حق مارتے ہیں ان کو ضریب کرتے ہیں درتے ہیں تہرے پر تہرے ایک تہرہ اس پر دوسرا تہرہ اس پر تیسرا اس پر چوتھا آج کب بھی یہی یہ فراؤٹیکول ہے خطرہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ نکر آئے کو اس میں سے نہ نکر آئے کو اس میں سے نہ نکر آئے دلے ہیں میں واقعات ہو گئے اس قوم کو تغمبر خدا صدی اللہ علیہ وسلم کی محنت آپ کی تعلیم آپ کی مشقت آپ کی تبلیغ آپ کی حکمت آپ کی دانائی اور آپ کا گفتگو کا انداز سمجھانے کا انداز پھر جن خوش نصیبوں کے اندر وہ فطرتِ سدیمہ باقی تھی جو اللہ نے روزِ الست روزِ اول انسان کی سریشت میں رکھی ہے فطرتِ سدیمہ جس کو قرآن نے خود اللہ کہا تھا فطرتِ اللہ اللہ فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلقِ اللہ اللہ نے انسان کو اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا اور اس نے یہ جو اقرار اور اعتراض کیا یہ روبوٹ کا نہیں ہے یہ کیسڈ نہیں ہے عقد و شعور کے ساتھ اللہ نے پوچھا کون ہے تمہارا پارنہار تو کیا جواب بھی اَنَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَعْدُوا بَلَا چَهِدْنَا شہادت عقد و شعور سے ہوتی ہے اللہ نے آدم علیہ السلام پوچھت سے اپنے پانون تخلیسار مخدوق کو نکالا جرسہ کیا بہت بڑا اور سب کو یہ اختیار دیا کہ شعور سے عقد سے تو اللہ نے پیدا اپنی بندگی اطعاد کے لئے کیا ہے اور وہ ہمارے اندر اس کا تقاضہ موجود ہے حالات حوص خواہشات ماحول معاشرہ نظام اس کی تبدیلی سے وہ فطرت سلیمہ کچھ دب جاتی ہے لیکن جب بھی صحیح ماحول میں دے گا صحیح نظام آئے گا وہ فطرت سلیمہ جان اٹھے گی جس کا ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب آدمی دکھ اور مسئیبت میں ایسی حادت میں گرستان ہوتا ہے کہ اس کی تمام چارہ جوئیاں شکست دکھا جاتی ہیں علاج مؤثر نہیں ہونا دودت کام نہیں آ رہی بھاگ دودت کام نہیں آ رہی تو بیخت یار اللہ ربہ رحم کر دے مودہ کرم کر دے نکلتا ہے تو یہ وہ روزیں علیس کی فطرت سلیمہ اندر سے بھولتے ہیں میں خود ذاتی طور پر ایک ایسے آدمی کا میرا دوستانہ تھا وہ بداہر مہاد اللہ کامونیس بنا ہوا تھا خدا کا منکر یہ وہ اس کو خدا پھار سنتا رہتا وہ اس کو مجبور اور بیمار سمجھتا یہ لوگ جو انسان کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں تو ان کے اوپر تھوڑا سا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے جو انسان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کو دکھی نہیں دیکھ سکتے بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے بیمار نہیں دیکھ سکتے اس کو ذلت و رسوائی میں ڈوبا ہوا نہیں دیکھ سکتے ان کے اوپر حالات میں نظام میں گندگی کی تہیں چڑھا دی ہیں ہیرہ ظاہر نہیں ہوتا اندر ہوتا ہے جوہری اس کو پراش کر اس کے حسن کو نکالتا ہے تو بہت سے ان کے اندر موجود ہوتا ہے یہ خدا سے باطنی محبت و روز علیس کی اندر ایسے کل بڑا رہی ہے پریشان ہے وہ دوست تھا بیمار ہو گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بیچارے کے ٹانگ ٹوٹ گئی ممتان کے ایک ہسپتال میں داخل تھا میں دیکھ دوست تھے و فوت اللہ ان کو رحمت کرے بڑا اچھا آدمی تھا ہم ان کو شہزادہ صاحب کہتے تھے نفیس آدمی بڑا معقول آدمی دین کے ساتھ محبت کرنے والا دین بیٹھنا اٹھنا ہمارا سب قسم کے دوگوں سے تھا میں نے کہا شہزادہ صاحب چلیں آئے اس کی بیمار پرسی کر رہا ہے ٹانگ ٹوٹ گئی بچائے دیکھیں ڈاکٹر صاحبان نے وہ ایسی اونچی کر کے ان کا کوئی اپنا طریقہ الاد یا ہڈی کو جوڑنے کے لیے وہ کھچاؤ پیدا کریں ایٹ مام جی اس کی ٹانگ کے ساتھ اور وہ یوں لٹکی جا کر نبے ہم اس سے آپ یقین کیجئے اس وقت بھی ببکت میرے سامنے اس کی بہت تصویر ہے وہی جو میرے ساتھ بحثیں کرتا تھا دڑائیاں کرتا تھا بعض اوقات قلوخ اندازی ہو جاتی برے الفاظ موں سے نکل جاتے میں مارنے پیٹنے کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا تھا دیکن اللہ ضبط کی طور پر کہہ لگا شادی اللہ سے دعا کرو خدا ہم نے یہ تکلیف دور کرتا یہ وہ فطرت سلیمہ ہے فطرت اللہ ہم نبی فتر الناس آلیہ لا تبدیل لخلق اللہ اللہ پاک نے انسان کی خلقت اور اس کی فطرت کا جو قانون پیداشی بنایا ہے وہ اپنی بندگی کی فطرت سلیمہ اس کے اندر پر کی ہے اس تک پہنچنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اس سے آپ میڈیکل سائنس کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے ریاضی جبرہ جمہیٹری انجنیننگ زوادہ جی بارڈنری باہر فرقیات بن جائیں کچھ کرنے ہوائی جہاد بنا لیں ڈرون بنا لیں انسانوں کی لاشوں کو ڈھیر لگا کر ہمالیہ سے انچا کرنے نہیں حضور صلی اللہ ماہ علیہ وسلم کا طریقہ حضور کا ربیجہ حضور کا لاغبہ دین آپ کی سنت اور تین چیزیں سب سے پہلا اخلاص دوسرا تقوی تقوی اخلاص محض اللہ کے رضا کے لیے دوسروں کی بھلائی چاہنا بھلائی کرنا تقوی تقوی ہر بات کہنے سے پہلے اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہر کام کرنے سے پہلے اس طرف بھیان کرنا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے ہدایات کے مطابق ہے یا غلط ہے یا صحیح نہیں ہے معلوم ہو اس کی ہدایات کے مطابق نہیں تو چھوڑ دے ہدایات کے مطابق ہے تو ضرور کرے یہ ہے تقوی اور یہ ایسا ایک عمل ہے کسی خاص طبقے کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان کی فطرت میں موجود ہے بعد چلی شکر الفاتح سے یہ بات ہیں اللہ نے کہنے کی توفیق نہیں تو ایا گنا عبد ویا گنا سٹائین کا دنگل اس نام سے جو آج ہو رہا ہے ان نے سے ان کا وہ جو میں اس کو شریف آدمی نہیں مانتا بب کو مجھے کو قطر کر دے پانس لگا جس کو انسانوں جیسی گفتگو کرنے کا صحیحہ نہیں بدتمیز جاہل غلڑوں جیسی جوان نہ گزداؤں گا نہ یہ کر دوں گا نہ وہ کر دوں کہ پاکستان تریمہ کی جہیز میں آیا کوئی انسانوں وادی گفتگو لوگوں کے مسائل ہیں بیماری ہے جہالت ہے غربت ہے مہنگائی ہے بیوزگاری ہے خوبناک جرائم ہے کون اس کا انکار کرتا ہے کیا ان مسائل کا حل جو ہوگا کیا اللہ پاک نے جو آدمی اتنی بات کہے اس کے پیسے چلنے کا کئی یا گنا عبد بھئی یا گنا استعی کون ہے کس کی بندگی کرتے وہ پہلہ حصہ کہاں گئے یہ شورت مبارکہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمين پہلی چیز یہ حمد کیا ہے ایک ہے تعریف قصیدہ مرسیہ بھی یہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا ہر ایک کی نہیں ہو سکتی مدہ کسی انسان کی مدہ اس کے موں پر کی جائے تو حضور نے کیا فرمایا اسلامی تعلیمات پر غور کیجئے کیا کردار بنایا جا رہا ہے فرمایا تمہارے موں پر اگر تمہاری کوئی تعریف کرتا ہے اخصو تباو وجوہ مد داہیم تو تمہاری مدہ کرنے وادے ہیں تمہارے موں پر مکی کی مٹھی بھر کر خاک ان کا موں پر مار واحد زاد ہے اللہ کی جو اس کی مستحق ہے آدمی کسی امار کو دیکھتا ہے کسی سانے کی سنت کو دیکھتا ہے کسی چیز کو دیکھتا ہے اس کا حسن اس کی جبائش آرائش دل بائی اس کا متوازن ہونا مختلف جی چاہتا کہ آدمی اس شائع کے بنانے وعدہ کی تعریف کرے اقیب اقل من دانا انو الالباب اللہ دینا یتفکرون فی خلق السماوات ودعف وہ دو جو اس کائنات کو دیکھتے ہیں زمین و آسمان کو دیکھتے ہیں اتنے بڑے نظام کو دیکھتے ہیں اس کے توازم کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ایک آدم کو دیکھتے ہیں ہر پہدو سے تو بے اختیار ہو کر اس کائنات کو چلانے وارس خالق کی تعریف کرنے کو اس کا جی چاہتا ہے اللہ کہتا ہے میری تعریف کی الفاظ تیرا علم مہیا نہیں کر سکتا متعین نہیں کر سکتا تو میری تعریف کرنا چاہتا ہے آ میں تجھے خود اپنی تعریف کرنے کی الفاظ دیتا کہہ اپنی زبان سے اور یہ اعلان کر اور دنیا کی غلامی میں چکڑی ہوئی زنجیروں میں انسان جو کرب عذیت ذلت رسوائی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ خوشخبری سنا الحمد باللہ رب العالمین کہ ساری کی ساری تعریف وں کے لائق و مستحق خاص اس اللہ کی ذات ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں اور جہانوں والوں یہ نہیں ہیں یہ تو جو نوکر جو خادمائیں ان کے گھروں کو روز ووشن کی طرح وعدے کپیا خوب شب بناتی ہیں